مہنگائی کی چکی میں پیسے آوام کے لیے ایک اور کڑا امتحان چکی کا آٹھا مزید دس روپے مہنگا ہو گیا ایک سو ستہ روپے کلو ہو گیا چکی مالکان کہتے ہیں کہ مہنگی گندم خرید کر سستہ آٹھا فروخت نہیں کر سکتے رمضان المبارک میں مہنگائی کے نئے ریکارڈ قائم آوام کو ریلیف دینے کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے ہیوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قلت شہری چکر لگا کر چکر آ گئے موزور مہنگائی کے ستہ آوام پھٹ پڑے میرا بندہ تو کل سے چکر لگا رہا ہے وہ مزدوری کرے گا کہ یہ سٹورو کے چکر لگایا گیا کل بھی اس نے چکر لگایا تھا اور ایک بجے گھر گیا تھا وہ کام پہ جائے گا کہ یہ سٹورو کے چکر لگایا تھا آج بھی ہم آئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو جلدی دے دیتے ہیں تو میں آئی میں نے کہا چلو آج بھی میں ان کے ساتھ جاتی تو آج بھی وہ کہتے ہیں آٹا نہیں آئے دس دن ہو گئے تھے تکے کھا رہے ہیں کھجل خوار ہو رہے ہیں لیکن کوئی چیز نہیں ملی رہی کدھی کہنے آٹا ملنا ہے گا انہیں سفر تو آ رہے گئے ہیں ٹھیک ہے روزے نال روزے دی آلت دے بچھتے آ رہے ہیں منافع خور بردستور آرسار امام لٹنے پر مجبور سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان پر سبز مسالہ جات بھی پہنچ میں نہ رہے ادرک ساس سو پچاس لہسن چار سو ستر روپے کلو میں فروغ عوام کی دہائیاں پھل مہنگے ہونے پر عوام کی بائیکارٹ مہیم نے دکانداروں کو پریشان کر دیا دکاندار کہتے ہیں کہ منڈی سے ہی پھل مہنگے مل رہی ہیں خریداری کم ہونے سے ہمارا کاروبار شدید متاثر ہوا ہے پھل تو بہت زیادہ مہنگی ہیں گریب آدمی کی بلکل پہنچ نہیں ہے پھر فروڈ کھیری سکے وہ اس لیے پھر آٹا اتنا مہنگا ہو چکا پھر گریب آدمی آٹا نہیں پورا کر سکتا یہ آٹا پورا کرتا تو گی نہیں پورا ہو سکتا یہ گی پورا ہو سکتا تو بکایگر اکھراجات کیا کرے گا بل کہاں سے تارے گا اثر کافی پہا گیا ہے سہلان دے فرق پہا گیا جی کاروبار دے بھی فرق پہا گیا جی مفتا آٹا حاصل کرنے والوں کے لیے اچھی خبر مفتا آٹا سینٹرز آج سے سوک چھے بجے تک کھلیں گے نکران وزیرعالہ محسن نقوی کی زیر سدارت اشلاس ڈی پیوز اور ڈیپیٹی کمیشنرز کو سینٹرز میں رہنے اور اضافی نفری تائینات کرنے کی ہدایت مفتا آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا عظم کمیشنر محمد علی رندھاوہ کا مفتا آٹا تقسیم سینٹرز کا طورہ ٹھوکر نیاز بے ایک بارڈل بازار میں مفتا آٹے کی تقسیم کا جائزہ لیا شیئرمن تحریک انصاف سے صدر سی پی این ای قازم خان کی ملاقات عمران خان نے الزام آیت کیا کہ میرے قتل کی سادش میں رانس نولہ کا قلیدی کردار ہے کہا کہ سادش کے باقی دو کرداروں کے نام پہلے ہی بتا چکا ہوں کپتان کا قتل کی دھمکیوں اور ارادے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا اعلان الیکشن کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس پاتھ کا فیصلہ ہوگا کہ تین چار کو دو تین میں کیوں بدلا گیا چیف اورنائزر مسلم ایک نون مریم نواز کا ٹوئٹ لکھا کہ اہم ترین نکتے کا حطہ کیے بغیر فیصلہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا جلاو گھیراو اور پولیس کی گاڑیوں کو جلانے کا کیس یاسمین راشید اسلام اقبال زبیر نیازی کی اوبوری زمانت میں سات اپریل تک توسی فروخ حبیب کی زمانت ادم پیروی پر خارج ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے یہ ایک قاتل انسان ہے جس کو انہوں نے اٹھا کے انٹیریئر کا مجسٹرہ بنایا ہوا ہے اور اس کے دماغ میں سوائے قتل و غارت کے اور کوئی بات نہیں آ سکتی یعنی یہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دے گا اور پاکستان میں سکون تب ہی آئے گا اگر الیکشن ہوئی اڈانس ناولا ملک میں سکون نہیں آنے دیں گے پی ٹی آئی رہنوما یاسمین راشید کہتی ہیں کہ ہمارے دو ہزار سے زائد کارکنوں کو اٹھا لیا گیا میہ اسلام اقبال بولے کہ ملکی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمات بنایا جا رہے ہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ فاقہ کشیوں خود کشیوں پر مجبور ہیں کوئی بندہ بھی گھر کا بیسک راشن پورا نہیں کر سکرا مہنگائی تین گناہ زیادہ ہو گئی تمام کیسز جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کیا جا رہے ہیں ورکرز کے اوپر کیا جا رہے ہیں یہ ساری توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہے ہیں پی ٹی آئی رہنوماوں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات پر جی آئی ٹی کی تشکیل کا معاملہ جوائنٹ انویسگیشن ٹیم نے جیو فینسنگ کی مدد سے بیس ملزمان کی شناک کر لی کرتاری کے لیے ٹی میں تشکیل ملزمان کو پہلے سے درش یا دس مقدمات میں نانزد کر دیا گیا پی ٹی آئی کا پی ایچے کے نوٹس پر عدالت سے رجوع کا فیصلہ تحریک انصاف لاہور کے صدر امتیاز شیخ نے کہا کہ پی ایچے نے دو کروڑ ترانوے لاکھ روپے کا نوٹس بھیجا گریٹر اقبال پارک جا کر چیک کیا تو کوئی پودا نہیں ٹوٹا تھا نہ ہی کوئی نقصان ہوا تھا ایک مقام سے گریل ٹوٹی تھی جسے ٹھیک کرا دیا گیا وطنی کے جذبے کے تاعت میں خود گیا کہ ویکھوں کو وہاں پہ سفائی وغیرہ ہو چکی یا نہیں ہو چکی یقین کرے میں کارڈ پہ بٹھا پورا جلسہ میں نے گھما سوائی ایک چھوٹی سی گریل کے ایک پتہ بھی نہیں ہلاوا تھا ایک پودا نہیں ٹوٹا ہوا تھا ایک کھول بھی جو ہے وہاں پہ نہیں ہوا تھا یہ جو ہماری نگران حکومت ہے انہوں نے مجھے دو کروڑ ترانوے لاکھ روپے کا جو ہے وہ پھل بھیجا سرکاری آرازی پر بزدار ہاؤس کی تعمیر انٹی کرپٹن پنجاب نے سابق وزیرعالہ عثمان بزدار کو طلب کر لیا تیس مارچ کو طلبی کا نوٹس عثمان بزدار پر فورٹ ننرو میں کروڑ روپے مالیت کی سرکاری آرازی پر کبسے کا الزام آمدن سے زائد اساسہ شات کیسٹ میں اپوری زمانت میں دس ریپرل تک توسی چہدری پرویت علاہی کے سابق پرنسپل سیکرٹی محمد خان بھٹی کے کیس کی استعمال عدالت نے ایف آئیے کے مزید جسمانی ریمانڈ کے اس طرح مسترد کر دی چودہ روزہ جوڈیچل ریمانڈ پر جیل بھیشوا دیا پی ٹی آئی کے چار اہنما انٹی کرپشن کے ریڈار پر سابق ایم پی ایز آج یہ دس بجے ریکارڈ سمیت طلب چہدری زہیر الدین پر تیمور و ٹریولر کے نام سے خیر کانونی باز اسٹینڈ چلانے کا الزام علی افزل ساہی پر ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکوں میں رشوت لینے کا الزام ہے لاہور کے ماسٹر پلین دو ہزار پچاس کو کال ادم قرار دینے کے لیے درخواست پر سمات حکم امتنا ختم کرنے کی استعداد مسترد چھے اپرل تک توسی ہائی کورٹ کی الڈی اے وکیل کو عدالتی حکم پر عمل درامت کی ہدایت کامنر پنچاب بلیخو رحمان کی زیر صدارت کردار سازی پر اجلاس ویلس چانسلرز نے کردار سازی پر بنائے کنسورشیم کی پیشرف سے آگاہ کیا کامنر پنچاب کی اگلے اجلاس میں تحقیق پر مبنی حتمی سفارشات پیش کرنے کی ہدایت اے و ایم سی کا بہتر مینجمنٹ کے لیے اہم افتام پہلی بار کورے کو درشبندی کے اعتبار پر ٹھٹانے لگانے کا منصوبہ تیار کورے کو الیدہ کرنے کے لیے موڈل پروجیکٹ پر کام جاری افتر حمیت میموریل ٹرسٹ کے ساتھ ایم او یو بھی پیپ آ گیا پنجاب پولیس کے اکتالیس افسران کی گریڈ اٹھارہ میں ترقی اکتالیس ڈی ایس پیز پروموٹ ہو کر ایس پی بن گئے نوٹیفکیشن جاری پولیس حکام کے مطابق ایس پی رینگ پر ترقی پانے والے افسران کی تقرریاں بھی جلد کر دی جائیں گی آئی جی پنجاب ملازمین کے خصوصی بچوں کی فلاح و پہبود کے لیے سرگرم سننے کی صلاحیت سے محروم بچوں کو جدید آلات سماعت پرہم کیے ڈاکٹر عثمان انمر نے افسران اور اہلکاروں میں انعامات بھی تقسیم کیے قائد عظم انڈسٹریل سٹیٹ تھانا کے ایس ایچوں کا انوکھا کارنامہ شراب کی چار سو پوتلیں پکڑ لیں اور ساٹھ پوتلوں کا مقدمتش کیا ملزم ندیم سے ڈیلڈ لاکھ روپے مبینہ رشوت لینے کا انکشا پیشاور گدہ گروں کے فلاف کاروائیہ تیز کرنے کا فیصلہ ڈی آئی جی آپریشنز افزال احمد کوسر کہتے ہیں کہ مساجد اہم شہراؤں اور چوراؤں پر بھیکاری مافیا کو دیرے نہیں ڈالنے دیں گے مشیرے کھیل وہاں و ریاض نوشوانوں کو کھیلوں کی سہولیات پرہم کرنے کے لیے سرگرم گاوشالہ کرول گھارٹی سٹیٹیم سے انشتر سپورٹس کمپلیکس کا دورہ سہولیات کا شائز سپورٹس محمد تاری قریشی نے منصوبوں پر بریفنگ دی اور لاہور میں سورج کا پارہ ہائی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا مہت میں موسمیات کی صبح سے 31 مارچ تک گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی پی ٹی ایم میں نے بھی الیٹ چاری کر دیا